اسلام علیکم آج کی ویڈیو سپیشل ہے سٹوڈنٹس کے لیے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جن کو ویٹ تھا کہ جلد سے جلد پنجاب حکومت الیکٹرک بائکز لانچ کرے اور انہیں انسٹالمنٹ پر الیکٹرک بائک مل سکیں تو آپ کے انتظار کی گریہیں ختم ہوئی چاہتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سکیم اوپن ہو چکی ہے اور ہم نے الیکٹرک بائک کے لیے اپلائی کسے کرنا ہے کس ویب سائٹ پر جا کر کرنا ہے اس کا کرائیٹریہ کیا ہوگا ساری چیزیں ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لیے چلتے ہیں لیپٹرک بائک کی سکرین پر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بہت مزید کی ویڈیو ہونے والی ہے دھیان سے دیکھنا ہے سٹیپ با سٹیپ فالو کرنا ہے تاکہ پروپر وی میں ہم الیکٹرک بائک کے لیے اپلائی کر سکیں اور اس سکیم کو اویل کر سکیں لیٹس کو ٹو دا لیپٹاپ سکرین اوکے تو لیپٹاپ کی سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں گوگل کروم پر لکھوں گا پرائیم نیسٹر بائک سکیم ٹھیک ہو گیا اس کے پاس یہ دیکھیں پہلی ویب سائٹ ہے میرے پاس بائکس.پنجاب.پک.کم یہ ویب سائٹ آپ نے اپن کر لینی ہے یہ دیکھیں بہت اچھا انیشیٹیو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں 20,000 بائکس ہیں جو کہ حکومت سٹوڈنٹس کو دینے جا رہی ہے اور نیچے ہم تھوڑا سا موف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایجوکیشن فرینڈلی انیشیٹیو بائی گورنمنٹ آف پنجاب ٹھیک ہو گیا اس میں 19,000 پیٹرول بائکس دی جائیں گی اور 1000 ایلیکٹرک بائکس دی جائیں گی اس 19,000 میں سے یہ دیکھیں 11,676 میل سٹوڈنٹ کو دی جائیں گی اور 7,324 فیمیل سٹوڈنٹ کو دی جائیں گی اسی طرح یہ دیکھیں 1000 ایلیکٹرک بائکس میں سے 7,000 میل سٹوڈنٹس کو دی جائیں گی اور 300 فیمیل سٹوڈنٹ کو دی جائیں گی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں ایک اور مصدی چیز ہے ان فیسے وان آف سکیم ڈگری کالل Tanz بھی شامل ہے اس کے بعد eligibility 5 cities میں یہ دی جا رہی ہیں اس میں فیصلہ باد ہے ملتان بہاولپور راولپنڈی انٹ لہور یہ include انٹ ہی کو گیا اس کے بعد اگر ہم نیچے move کریں میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں مزے کی چیز یہ ہے کہ only 15 days اس میں رہ گئے ہیں اور یہ دیکھیں 980 just 980 students نے ابھی تک apply کیا ہے جس میں سے 807 پیٹرول بائٹس کے لیے application دی جا چکی ہیں اسی طرح اگر ہم نیچے move کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر different question ہے جو آپ کے mind میں آ رہے ہیں یہ دیکھیں can a student apply other than through the web portal نہیں کر سکتے آپ just اسی portal پر آ کر اپنے apply کرنا ہے اسی طرح یہ دیکھیں کوئی student 2 bikes کے لیے apply کر سکتا ہے نہیں کر سکتا just 1 کے لیے apply کر نہیں ہے اس کے بعد female students apply کر سکتی ہیں yes کر سکتی ہیں میں آپ کو already بتا چکا ہوں اس طرح کے questions ہیں یہ آپ نے دھیان سے دیکھ لینے کوئی بھی question آپ کے mind میں آ رہا ہوگا تو اس کا answer آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر ہم نیچے move کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر monthly payment schedule بھی دیا ہوا ہے کہ monthly payment آپ نے کیسے کرنی ہے اور کتنی ہی کرنی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں download کی option ہے آپ نے یہاں سے file کو download کرنا ہے میں آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں bike کی total installment آپ نے monthly کتنی دینی ہے 4544 only ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں processing charges یہاں پر دیئے گئے ہیں tentative physical verification charges یہاں پر دیئے ہیں legal stamping charges insurance students یہ سارے charges یہاں پر دیئے ہوئے آپ نے یہ تاری report دیکھ لینی ہے لیکن یہ مزے کی چیز ہے کہ یہاں پر installment بہت ہی کم ہے یہ بہت beneficial ہونے والا ہے students کے لیے اسی طرح ہم فردر move کر دیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے apply کیسے کرنا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں top پر آپ کو login to apply کی option نظر آ رہی ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے click کریں گے آپ کے پاس سے اس طرح کا interface آ جائے گا آپ نے نیچے move کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو register کی option نظر آ رہی ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے click کریں گے میرے پاس سے یہ والا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا full name لکھنا ہے اس کے بعد اپنا email address active email address یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد اپنا cnc number یہاں پر ڈال دینا ہے gender آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں password لکھنا ہے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے re-enter password same password یہاں پر لکھنا ہے اور register پر آپ نے یہاں سے click کر دینا ہے اب ہم جہاں پر اپنا account login کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے apply کرنے سے پہلے آپ کا driving license یا learning license لازمی ہونا چاہیے وہ learning license اگر آپ کا نہیں ہے آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے 15 سے 20 منٹ میں کیسے بنا لینا ہے وہ چیز بھی آپ کو اسی ویڈیو کے end میں بتاؤں گا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد login کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ important information ہے جو آپ نے لازمی یہاں پر put کرنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے apply for پر click کرنا ہے اور آپ نے وہ company select کرنی ہے جس کی bike آپ لینا چاہے ہو petrol bike پر ہم نے click کیا یہ 10 companies میرے پاس آ چکی ہیں ان میں سے ایک company پر آپ نے click کرنا ہے وہ company select کر لینی ہے جس company کے آپ نے bike لینی ہے تو for example یہاں پر Atlas Honda اور یہ different companies نہیں ہوئی ہیں میں یہاں سے ایک پر click کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پہلی پر click کر لیتا ہوں یہ دیکھیں Atlas Honda پر میں نے click کیا Honda سے related bike میرے پاس آ چکی ہے یہاں سے آپ نے اپنی bike select کر لینی ہے جس کے لئے آپ apply کرنا چاہے ہو اسی طرح ہم اگر electric bike پر click کریں تو again 10 companies آ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اپنی company کو select کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی bike کا model select کر لینا ہے جو bike آپ کو require ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم ایک bike choose کر لیتے ہیں for example یہ دیکھیں یہاں پر ایک bike میں نے choose کی اس کے بعد یہ والا farm میرے پاس آ جائے گا اب یہ important چیزیں جو آپ نے fill up کرنی ہے پہلے اپنا full name student نے اپنا full name لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا student اپنا full name لکھے گا اس کے بعد فردر ہم نے کیا کہنا ہے applicant father's name اپنے father کا name یا husband کا name اس کے بعد اپنی mother کا name آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد cnc number of the applicant آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کا id car issue کب ہوا تھا وہ date آپ کو id car سے مل جائے گی وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے اور cnc آپ کا expired کب ہوگا وہ date بھی آپ نے یہاں پر last میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں cnc expiry date ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے gender اپنا یہاں سے select کر لینا ہے جو cnc پہ ہو date of birth آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا status لکھنا ہے کہ آپ single ہو married ہو یا divorce جو بھی آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کو id car سے مل جائے گا اس کے بعد number of children اگر آپ کے پاس بچے ہیں آپ کے تو آپ نے یہاں پر number of children لکھنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ سائید آپ نے اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے جو کہ پاسپورٹ سائید اور نیچے آپ کو یہاں پر categories بھی مل جائیں گی کہ آپ نے کس category کی فوٹو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے jpeg کی فائل ریفر کی جاتی ہے اس کے بعد valid cnc number کا front آپ نے image یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پر back image اپلوڈ کرنی ہے فردر ہمارے پاس آ جائے گا آپ نے email address اپنا لکھنا ہے email address لکھنے کے بعد یہ دیکھیں اپنا mobile phone آپ نے یہاں لکھنا ہے province domicile کا لکھنا ہے آپ نے پنجاب ہے ہمارا تو پنجاب لکھیں گے اس کے بعد district of domicile اور تحصیل of domicile اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے further move کرتے ہوئے ایک domicile کی image یہاں پر upload کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس further information آ چکی ہیں آپ نے اپنا current resident address یہاں پر لکھ دینا ہے city تحصیل ریسٹک province ساری detail آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے یہ ساری information دھیان سے آپ نے put کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے save پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد further permanent resident address بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اگر تو آپ کا same ہے آپ same بھی لکھ سکتے لیکن اگر آپ کا change ہے آپ cry پر رہتے ہیں تو آپ different address یہاں پر ڈال سکتے ہیں جو permanent address ہوگا آپ نے وہ complete ڈال دینا ہے نیچے وہ پوچھ رہا ہے کہ authorized dealership store nearby اگر تو آپ select ہو چکے ہیں بائک کے لیے تو آپ temporary address پر بائک لینا چاہرے ہیں یا permanent address پر اگر تو dealership آپ temporary address کے نصیق ہوا تو آپ پہلی option click کرنا ہے ورنہ second پر click کرنا ہے یہ دونوں options آپ پاس available ہیں temporary کے لیے الگ اور permanent کے بردر ایلیکٹریسٹی کا ہو سکتا ہے گیس کوئی بھی بیل ہو سکتا ہے آپ نے ریفر نمبر یہاں جو the address city تحصیل list week اور province یہ ساری information آپ نے ڈال دینی اگر اسی طرح permanent address related آپ نے جہاں پر complete information لکھنی ہے guardian source of income یہ آپ نے بزنیس ہے پرائیویٹ job کرتا جو بھی آپ لازمی یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بار ownership اس کی بینک اگر guardian پنجاب بینک میں اکاؤنٹ پہلے سے آیا اس کے بعد اگر اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر اس کا number بھی لکھنا ہوگا اس کے بعد politically اگر بندہ ہوگا تو yes or no پر یہاں last me کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں cash voucher یہاں پر upload کرنا ہوگا اس کے بعد bank statement جو bank of Punjab سے ملے گی اس کے بعد current salary سیلیپ اگر آپ جوب کرتے ہیں سیلیری سیلیپ آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے یہ دیکھیں ساری information آپ نے دھیان سے put up کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں politically export person کیا ہوتا ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھ ہو یہ پر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کھا کرنا ہے next پر کھلک کر دینا ہے اس کے بعد educational information آپ پر سیمپل ہے آپ سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کا name یا کالج کا نیم یہاں پر لکھنا نیم لکھنا یونیورسٹی ریجی سٹیشن نمبر اس کے بعد یہ دیکھیں سٹارٹنگ ڈیٹ آپ کی کیا ہے وہ آپ نے لکھ پر لکھ دینا یہ بھی کمپل سٹری ہے تو آپ نے ریفر نمبر یہاں پر لازمی ایڈ کر لینا ہے سیمپل سی information ہے ساری آپ کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگی آپ فردر ہم مووو کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ چکی ہیں ساری آپ نے دھیان سے پڑھ لینی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پر اکی کریں گے سیمپل سا کام ہے اس طرح آپ پاس لائسنس نہیں ہے سیمپل آپ پر آنا ہے یہ لکھ لکھ ہوگیا یہ لکھیں گے پہلی سائٹ میرے پاس آ چکی ہے اس سائٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہ پر آ کر ہم نے لائسنس کے لئے اپلائی کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سیمپل ای لائسنس پر آپ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سیمپل اپنے اپنے آپ کو یہاں پر اوپن کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پنجاب ای چلان کی آپ کو اپشن نظر آ رہی ہے پہلے تو ون ٹوئنٹی تھی آپ نے ریفر نمبر یہاں پر ڈال لائیں اور سکرین شوٹ آپ لازمی لے کر یہاں پر اپلوڈ کر دینا اس طرح لائسنس ویڈیو بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سٹوڈنس کے لئے تو فورن سے الیکٹرک بائی کے لئے اپلائی کریں اور اس آفر کو آویل کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک ساتھ ایک نئے ٹریک ساتھ تک اجازت دیجئے جانے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کیجئے ساتھ ملتے ہیں ویڈیو میں محافظ